امریکی صدر تھیوڈور روزیلٹ جن کا نک نیم ایڈی تھا وہ بہت بڑے شکاری تھے۔ انہوں نے ہاتھی شکار کیے گینڈے شکار کیے اور جانے کتنے جانوروں کو اپنے شوق کی تسکین کے لیے مار ڈالا۔ لیکن دوسری طرف ان کا رویہ یہ بھی تھا کہ ایک بار ان کے سامنے ایک ریچ ایک بیئر کو باندھ کر لائے گیا اور کہا کہ آپ ذرا اس پر نشانہ لگائیں۔ لیکن انہوں نے اس بندے ہوئے جانور کو مارنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے بیئر کو چھوڑ دیا۔ ان کی اس رحمدلی کے بہت چرچے ہوئے بلکہ دوستو کچھ موقع پرستوں نے تو اس خبر سے فائدہ اٹھا کر بزنس کیا اور ایک کھلونہ بیئر بنایا جسے ٹیڈیز بیئر یعنی ٹیڈی کے ریچ کا نام دیا گیا۔ یہ کھلونہ بہت مشہور ہوا اور آج بھی یہ امریکہ میں بہت بکنے والے کھلونوں میں شامل ہے۔ لیکن دوستو وہی پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ جنہوں نے ایک بندے ہوئے ریچ پر ترس کھایا تھا، انہیں ایک چھوٹے سے ملک پر کوئی رحم نہیں آیا۔ ایک نہر بنانے کے لیے انہوں نے اس کمزور ملک میں افرہ تفری پھیلائی، انارکی پھیلائی اور اسے توڑ دیا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ وہ کونسی سازش تھی جس نے امریکہ کو پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں امریکہ نے اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کو تباہ ہونے سے کیسے بچایا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف امریکہ سیزن ٹو کی ساتھویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اگر بررعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے نقشوں کو دیکھیں، یعنی نورتھ اور ساؤتھ امریکہ کے میپس کو تو یہ دونوں بررعظم دو بڑے سمندروں، ایٹلینٹک اور پیسفک اوشن کے درمیان خوشکی کے دو بہت بڑے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ دونوں درمیان میں ایک بہت پتلی سی خوشک سی ڈوری سے بندے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ پیسفک اوشن اور ایٹلینٹک اوشن کے پانیوں کی دوستی کے درمیان صرف بیاسی ایٹی ٹو کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہائل ہے۔ مقاولِ عدیم حاشمی، فاصلے ایسے بھی ہوں گے، یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ لیکن دوستو محبت میں دوریوں کے علاوہ دونوں پانیوں کی وجہ سے تجارت میں بھی بے پناہ مسائل تھے۔ ایک طرف سے دوسری طرف جانے والے جہازوں کو پورے جنوبی امریکہ کے گرد چکر لگا کر، اقریباً چھ ہزار کلومیٹر طویل فاصلہ تیک کر کے دوسری طرف جانا پڑتا تھا۔ اس لیے تجارتی ملکوں میں برسوں سے یہ سوچ موجود تھی کہ اگر نورتھ اور سوتھ امریکہ کے درمیان اس پتلی سی پٹی کو کھوڑ کر ایک نہر بنا لی جائے تو دونوں سمندروں کے درمیان ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کا یہ فاصلہ ستر اسی کلومیٹر تک سمیٹا جا سکتا ہے، سیونٹی ٹو ایٹ کلومیٹرز تک۔ اس پٹی کا سب سے کم چوڑا حصہ سینٹرل امریکہ کے ملک کولمبیا کے علاقے پاناما میں اس مقام پر تھا جس کی چوڑائی محض بیاسی کلومیٹر ایٹی ٹو کلومیٹرز تھی۔ پھر یہاں آسانی یہ تھی کہ اس جگہ کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی گہری جھیلوں اور دریائی راستوں پر مشتمل تھا۔ اس لیے یہاں کھدائی کرنا بھی بہت آسان تھا۔ مطلب یہ کہ دو سمندروں کو ملانے والی تجارتی نہر کے لیے پاناما ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ کولمبیا بھی پاناما کینال منصوبے پر کام کر رہا تھا، ایک فرانسیسی کمپنی کو یہ نہر بنانے کا ٹھیکہ بھی مل چکا تھا۔ لیکن دوستو غربت راستہ رک کے کھڑی تھی۔ کولمبیا کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ فرانسیسی کمپنی سے ایسی عظیم اشان نہر جلدی جلدی تعمیر کروا سکے اور اس کو فنڈز فراہم کر سکے۔ سو یہ منصوبہ ٹھپ پڑا تھا۔ امریکہ اس ساری صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کئی امریکی پریزیڈنٹس اس نہر کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتے تھے۔ پاناما کینال اگر بن جاتی تو ظاہر ہے سب سے زیادہ تجارتی فائدہ بھی امریکہ کو ہونا تھا کیونکہ امریکہ سے چین، جاپان، آسٹریلیا، انڈونیشیا وغیرہ میں تجارتی جہاز پہنچانے کا یہ سب سے آسان اور سب سے مختصر شورٹ راستہ تھا۔ پریزیڈنٹ تیوڈو روزویلٹ نے انیس سو دو، نائنٹین او ٹو میں فرانسیسی کمپنی جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر پا رہی تھی اس سے ایک ڈیل کی۔ ڈیل کے تحت انہوں نے اس کمپنی کے تمام شیئرز اور ایسٹس کو چالیس ملین ڈالرز یعنی چار کروڑ ڈالرز میں خرید لیا۔ وہ جلد سے جلد اس تجارتی منصوبے کو مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں امریکہ کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ آن کھڑی ہوئی۔ رکاوٹ یہ تھی کہ پاناما کا علاقہ اس وقت کولمبیا کا حصہ تھا۔ کولمبیا نے امریکہ کو پاناما میں نہر کھودنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر نے جب دیکھا کہ کولمبیا امریکی ایمبیشنز کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو انہوں نے ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیشہ سے دوستو بڑی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے کمزور ممالک کی فالٹ لائنز کو استعمال کر دیا ہی ہیں۔ یعنی کسی ملک میں پہلے سے موجود مسائل کو اتنی ہوا دی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ان میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور بیرونی طاقت کے لیے اپنا اُللو سیدھا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سو کولمبیا میں اس وقت امریکہ نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ذریعے کولمبیا کے علاقے پاناما میں پہلے سے چلنے والی تحریک آزادی کو، الہدگی کی ایک تحریک کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ انیس سو دو، نائنٹین او ٹو میں ہی امریکی بحری بیڑے پاناما کی سمندری حدود میں دونوں طرف بحری اوکیانوس اور بحر القاہل میں پیسفیک اوشن اور ایٹلینٹیک اوشن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد امریکی فوجی دستے کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے پاناما کی حدود میں داخل ہوئے اور وہاں ریلوے ٹریکس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی بیڑوں اور فوجی دستوں کی کاروائیوں کی وجہ سے کولمبیا آرمی کی پاناما کے باغیوں کے خلاف کاروائیاں کمزور پڑ گئیں اور پاناما کے باغی طاقتور ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ انیس سو تین، نائنٹین او تھری میں پاناما کے باغیوں نے امریکی مدد کے ذریعے کولمبیا سے آزادی حاصل کر لی۔ امریکہ نے پاناما کو فوری طور پر آزاد ملک تسلیم کر لیا اور پاناما نہر کی منظوری کے لیے نئی ریاست سے بات چیت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے امریکہ کو انکار تو پاناما نے نہیں کرنا تھا، اسی کی مدد سے تو انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ سو آزادی کے پہلے سال ہی، یعنی انیس سو تین، نائنٹین او تھری میں پاناما نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت پاناما نے امریکہ کو نہر کھودنے کے رائٹس بھی دے دیئے اور یہ بھی تیع کر دیا کہ اس نہر پر امریکہ کا مستقل کنٹرول ہوگا۔ اس کنٹرول کے بدلے میں امریکہ نے پاناما کو محض دس ملین ایک کروڑ ڈالرز کی رقم ادا کی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے پاناما کو اڑھائی لاکھ ڈالرز، سالانہ، رائلٹی دینے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن اس کی ادائیگی نو برس بعد شروع ہونا تھی۔ ویسے دوستو آپ کو حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ اس نہر کے کنٹرول انیس سو نینانوے، نائنٹین نائنٹین نائن میں امریکہ نے پاناما کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اس پر امریکہ کی کوئی جارہ داری نہیں ہے۔ بہرحال انیس سو تین میں مہر کے حقوق حاصل کرنے کے بعد امریکہ نے زور و شور سے پاناما کینال کی کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ بظاہر یہ بہت ہی چھوٹی سی کھدائی تھی، صرف ایٹی ٹو کلومیٹرز کی جس میں پہلے ہی بہت زیادہ جھیلے اور دلدلی علاقہ شامل تھا۔ لیکن اپنی نویت کے اعتبار سے پھر بھی یہ ایک مارکت اللہ را بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اسے جدید تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ پاناما کینال کی کھدائی میں دوستو چھپن ہزار ففٹی سکس تھاؤزنڈ مزدوروں نے حصہ لیا جن میں سے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار فائیو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ کے قریب حادثات کا شکار ہو کر اس کی تعمیر کے دوران مارے گئے۔ تاہم اگر فرانسیسی کمپنی کے دور سے مزدوروں کی ہلاکتوں کو شمار کیا جائے تو یہ تعداد پچیس ہزار سے زائد بن جاتی ہے۔ دس برس بعد انیس سو تیرہ نائنٹین تھرٹین میں یہ نہر مکمل ہوئی۔ اگلے برس انیس سو چودہ نائنٹین فورٹین میں اس کا افتتاہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن دوستو امریکہ پاناما کینال کی تکمیل کی جتنی بڑی سیلیبریشن کرنا چاہتا تھا وہ سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس کی خوشیاں پھیک ہی پڑ گئیں اور اس کی وجہ تھی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم۔ نائنٹین فورٹین میں یورپ میں پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار چھڑ گئی اور دنیا کی ساری توجہ پاناما کینال کے بجائے اس لڑائی پر ہو گئی۔ اس لیے امریکہ نے بھی دھوم دھڑکے سے کوئی تقریب منقد کرنے کے بجائے بس سادگی سے کام چلایا اور نہر کو چپ کر کے جہازوں کے لیے کھول دیا۔ پاناما کینال کی خدائی اور مناپلیز کا خاتمہ دوستو امریکی صدر تھیوڈور روزویلڈ کی بہت بڑی کامیابیاں تھیں۔ انہی کامیابیوں کی وجہ سے ان کا شمار امریکہ میں امریکہ کے عظیم ترین پریزیڈنٹس میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی یہ مشہور زمانہ پہاڑی ماؤنٹ رشمور جس پر چار امریکن پریزیڈنٹس کے چہرے تراشے گئے ہیں، ان میں یہ ابراہم لنکن کے چہرے کے بائیں طرف جو چہرہ بنا ہے وہ تھوڈور روزویلڈ ہی کا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ ٹیڈی بیئر کا کھلونا بھی انہی کے نام سے منصوب ہے اور آج بھی امریکہ کا مقبول ترین ٹوائے ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹیڈی بیئر اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود دوستو تیسری بار صدارتی الیکشن نہ جیت سکے۔ ان دنوں تین بار امریکی صدر بننے پر پابندی نہیں ہوا کرتی تھی جیسا کہ آج ہے۔ سو، تھوڈور روزویلڈ نے پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے انیس سو بارہ نائنٹین ٹویلو میں تیسری بار صدارتی الیکشن لڑا۔ لیکن اس الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ووڈرو ویلسن نے انہیں بری طرح شکست دے دی۔ ووڈرو ویلسن امریکی صدر بنے اور انہیں نے پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کو لیڈ کیا۔ لیکن دوستو یہاں ایک سوال ہے۔ سوال یہ کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ امریکہ کو سات ہزار کلومیٹر دور یورپ کی جنگ میں کودنا پڑ گیا۔ تو مائی کیوریس فیلوز کیا آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنوں کا سب سے خطرناک ہتھیار کونسا تھا؟ یہ یو بوٹس تھیں۔ یو بوٹس دراصل جرمنی کی آبدوزیں تھیں جو بحرِ اوکیانوس اور بحیرہِ روم میں برطانیہ اور اس کے تحادیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو رہی تھیں۔ سمندر کی سطح سے کچھ نیچے یہ آبدوزیں ایسی بارودی سرنگیں بچھا دیتی تھیں جو کسی بھی جہاز سے ٹکرا کر اسے تباہ کر دیتی تھیں۔ یہ آبدوزیں سطح سمندر سے نیچے شارک کی طرح دھات لگائے بیٹھی رہتی تھیں۔ یہ جرمن خفیہ ہتھیار دوستو اپنے دشمنوں کے ساتھ ساتھ اب امریکی تجارتی جہازوں کے لیے بھی ایک آفت بننے لگا تھا کیونکہ امریکہ کے بہت سے جہاز جو ایٹلینٹک اوشن سے گزرتے تھے وہ ان بارودی سرنگوں سے اکثر ٹکڑا کر تباہ ہو جاتے تھے۔ حالانکہ امریکہ اس وقت تک جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ امریکی صدر وولڈرو وولسن نے فرسٹ ورلڈ وار میں غیر جانبدار نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی فورن بولیسی کا اس وقت سب سے بڑا ستون اس کا منروو ڈاکٹرائن تھا۔ اس ڈاکٹرائن کا سب سے اہم نکتہ یا ایک اہم نکتہ یہ تھا کہ امریکہ یورپ کی آپسی جنگوں میں غیر جانبدار رہے گا۔ صدر وولسن بھی اسی ڈاکٹرائن کو فالو کرتے ہوئے امریکہ کو یورپ کی جنگ جو اس وقت عالمی جنگ فرسٹ ورلڈ وار صرف یورپ تک محدود تھی اس سے دور رکھے ہوئے تھے۔ لیکن پھر سات مئی انیس سو پندرہ سیونتھ مئی نائنٹین ففٹین کو ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے امریکہ کو زبردستی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ امریکی صدر پر عوام کا دباؤ اور ناقابل برداشت ہو گیا۔ انیس سو پندرہ سات مئی کے روز برطانوی مسافر جہاز لوسی چینہ جو امریکی شہر نیو یورک سے برطانوی شہر لیورپول جا رہا تھا اسے ایک یو بوٹ نے دو تارپیڈو میزائل مار کر تباہ کر دیا۔ یہ جہاز پندرہ منٹ کے اندر اندر ڈوب گیا اور اس پر سوار بارہ سو کے لگ بھگ عملہ مارا گیا۔ یہ واقعہ امریکی عوام کے لیے دل ڈہلا دینے والا حادثہ تھا۔ کیونکہ اس جہاز پر امریکی شہری بھی سوار تھے جن میں سے ایک سو اٹھائیس ون ٹونٹی ایٹ مارے گئے۔ اس جہاز کی تباہی کے بعد امریکی قوم کو پہلی بار یہ احساس ہونے لگا کہ وہ فسٹ ورلڈ وار کے شولوں سے زیادہ در محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تاہم دوستو اس ٹریجڈی کے باوجود امریکہ نے جرمنی کے خلاف علان جنگ نہیں کیا۔ لیکن ایسے میں کوئی تھا جو امریکہ کو جنگ میں گسیٹ لانے کے لیے پوری سازش تیار کیے بیٹھا تھا۔ اور یہ سازش ہوئی روسیٹینہ کو ڈبوئے جانے کے دو برس بعد انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین ہیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز آپ ہسٹری آف امریکہ سیزن ٹو کی تیسری قسط میں جان چکے ہیں کہ کیسے امریکہ نے میکسیکو سے کلیفورنیا اور ٹیکساس سمیت بہت سے علاقے چھین لئے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جرمن حکومت کو دور کی سوجی۔ انھیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امریکہ کسی وقت برطانیہ کی حمایت میں جرمنی کے خلاف واقعی جنگ میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ امریکہ کو روکنے کے لیے جرمنوں نے میکسیکو کو اکسانہ شروع کیا کہ وہ امریکہ پر حملہ کر کے اس سے اپنے تمام علاقے واپس چھین لے۔ اس حوالے سے جرمنی کے وزیر خارجہ فورنڈ مینسٹر آرثر زمرمین نے میکسیکو کی حکومت کو ایک خفیہ ٹیلیگرام بھیجا۔ یہ پیغام مکمل طور پر کوڈ ورڈز میں تھا۔ اس میں میکسیکو کو یہ ترغیب دی گئی تھی کہ وہ جرمنی سے اتحاد کر کے امریکہ کے خلاف جنگ چھیڑ دے۔ لیکن جرمنوں کی یہ سازش دوستو وقت سے پہلے پکڑی گئی۔ ہوا یہ کہ جو پیغام انہوں نے میکسیکو بھیجا تھا وہ راستے میں برطانوی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے ڈی کوڈ کر کے سارا پیغام پڑھ لیا۔ انگریزوں نے فوری طور پر یہ ٹیلیگرام امریکنز تک پہنچا دیا کہ دیکھو جرمنی تمہارے خلاف کیسی سازش کر رہا ہے۔ امریکی پریس نے اس ٹیلیگرام کے خبر کو خوب نمک مرچ لگا کر ہیڈ لائنز کے ساتھ شائع کیا۔ ان خبروں نے پہلے سے جرمنی کے خلاف جذبات رکھنے والی امریکی عوام کا موڑ ہی بدل دیا۔ وہی امریکنز جو پہلے اس یورپی جنگ میں شامل ہونے کے خلاف جلوس نکال رہے تھے اب جنگ کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی حکومت نے بھی جرمنی کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چھے اپریل انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین کو امریکن اخبارات نے ہیڈ لائنز چھاپی کہ امریکہ ایز ایٹ وار۔ امریکی صدر نے ایک ریزولویشن پر دستخط کر کے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دوستو اگر امریکہ فرسٹ ورلڈ وار میں برطانی اور فرانس کا ساتھ نہ دیتا تو جرمنی انہیں شکست دینے کے بلکل قریب پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں یہ سچ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ نائنٹین فورٹین سے نائنٹین ایٹین تک جاری رہی تھی۔ امریکہ صرف جنگ کے آخری دو سالوں میں یعنی انیس سو سترہ سے اٹھارہ سیونٹین سے ایٹین کے دوران اس جنگ میں شامل ہوا تھا۔ ان دو برسوں میں فرانسیسی اور برطانوی فوج جرمنوں سے واضح شکست کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جنگ عظیم کے دونوں محاذ بہت گرم تھے۔ ایک یسٹرن محاذ جہاں کہ جرمنوں کی روس سے لڑائی جاری تھی اور دوسرا ویسٹرن فرنٹ جہاں جرمنوں کی برطانی اور فرانس سے جنگ ہو رہی تھی۔ نقشے میں آپ یہ دونوں پوزیشنز ایک سادہ انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں تھا کہ ویسٹرن فرنٹ پر برطانیہ اور فرانس دونوں اپنی ایک چوتھائی فورسز ون فورتھ آرمیز پچیس فیصد آرمی کھو چکے تھے۔ ایک دن میں ایک ایک لڑائی میں انیس انیس ہزار نائنٹین تھوزنڈ جوان مارے جا رہے تھے۔ جبکہ ان کی جگہ لینے کے لیے نئی بھرتیاں نہیں ہو پا رہی تھیں۔ اسی وجہ سے برطانوی جرنلز نے ویسٹرن محاذ سے ہٹنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ جس کا صاف مطلب تھا کہ وہاں صرف فرانسیسی فوج ہوگی جو جرمنوں کی طاقتور ملٹری مشین کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اور اس وقت دوستو جرمنوں کو شکست دینا اس لیے بھی ناممکن دکھائی دے رہا تھا کہ جہاں برطانی اور فرانس کے فوجی کم پڑ رہے تھے وہیں ویسٹرن فرنٹ پر جرمن سولجرز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ اسٹرن فرنٹ سے روس میں انقلاب آ جانے کے باعث جنگ کافی نرم پڑ گئی تھی اور جرمنوں کی پوزیشنز سٹیبل بھی ہو گئی تھی۔ اس لیے جرمن فوج کے ایک سو ڈویزنز وہاں سے ویسٹرن فرنٹ پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ ویسٹرن فرنٹ پر جرمنی کے پینتیس لاکھ سولجرز دائنات تھے جبکہ ان کے مقابلے پر برطانی اور فرانس کے کل ملا کر بمشکل ٹو پوائنٹ فائیو ملین پچیس لاکھ فوجی تھے۔ ان میں سے بھی برطانوی فوجی تو واپس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ برطانی اور فرانس کی ایکانومیز کا بھرکس نکل چکا تھا۔ ایسے میں ان کی مدد صرف امریکہ کر سکتا تھا کیونکہ وہی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل نیشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برطانی اور فرانس بڑی ڈیسپریشن سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ جلد از جلد ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو، انہیں بیل اوٹ کرے، ان کی مدد کرے اور جرمنوں کا مقابلہ کرے۔ تو جب امریکہ نے اپریل انیس سو سترہ نائنٹن سیونٹین میں جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو برطانی اور فرانس کی جان میں جان آئی۔ لیکن امریکہ کے لیے دوستو یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے اتحادیوں کے لیے فوج نہیں بھیج سکتا تھا۔ وجہ سیدھی سی تھی کہ امریکی فوج کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ صرف ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو فوجی تھے اس کے پاس۔ سو اب اس نے جلدی جلدی یہ فوجی بھی بھرتی کرنا شروع کر دی ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکی حکومت نے مئی انیس سو سترہ میں سیلیکٹیو سرویس ایکٹ منظور کیا۔ اس ایکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر عام نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا اور خواتین کو ویپن انڈسٹری میں ہتھیار بنانے والی فیکٹریز میں نوکریان دیں گئی۔ یوں ایک طرف امریکہ کو لڑائی کے لیے لاکھوں نوجوان ملے اور دوسری طرف فیکٹریوں میں بھی دھڑا دھڑ اصلہ تیار ہونے لگا۔ ان جوانوں کی وجہ سے امریکی فوج کی تعداد کچھ ہی عرصے میں چالیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ یہ امریکی فوجی جوان انیس سو سترہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے فرانس میں اترنا شروع ہوئے لیکن چونکہ انہیں ایک فورس کی طرح لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی اس لیے ان کو برطانوی اور فرانسیسی کمانڈرز نے پہلے ٹریننگ دینا شروع کی۔ جس کے بعد صرف ایک سال کے عرصے میں بیس لاکھ تربیت یافتہ امریکی فوجی جرمنوں پر بھرپور حملوں کے لیے تیار ہو گئے۔ شروع شروع میں امریکی فوج نے برطانوی اور فرانسیسی افسروں کی کمان میں لڑائی جاری رکھی۔ یعنی امریکی فوجی دستے برطانوی اور فرانسیسی دستوں کے لیے سپورٹنگ رول ادا کرتے تھے۔ لیکن مئی انیس سو اٹھارہ نائنٹین ایٹین میں یہ صورتحال بدل گئی۔ امریکیوں نے جرمنوں کے خلاف اپنی پہلی جنگ لڑی۔ یہ شمالی فرانس کا چھوٹا سا قصبہ کینٹگنی ہے اور یہ جو سفید رنگ کا چھوٹا سا منار آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکی فوج کی پہلی لڑائی کی یادگار ہے۔ یہ وہ گاؤں ہے جہاں مئی انیس سو اٹھارہ نائنٹین ایٹین میں چار ہزار امریکی فوجیوں نے جرمنوں کو شکست دی تھی۔ امریکیوں کیلئے یہ لڑائی بہت سخت تھی کیونکہ اس علاقے میں جرمن فوج کی پوزیشن بہت ہی مضبوط تھی۔ جرمنوں کی مضبوط دفاعی لائن کو توڑنے کے لیے فرانسیسی فوج بھی امریکیوں کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ فرانسیسی تیاروں نے امریکیوں کو فضائی کور فراہم کیا۔ اس کے علاوہ فرانسیسیوں نے امریکیوں کو حملے کے لیے ہیوی ٹینکس بھی دیئے۔ پھر یوں بھی ہوا دوستو کہ فرانسیسی فوج کے فلیم تھرورس یعنی شولے برسانے والی گنز سے لیس فوجی بھی امریکیوں کے ساتھ تھے جو جرمنوں کے مورچوں میں آگ پھینک کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ان کی مدد سے امریکی فوج نے باسانی اس گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہاں سے ان کا اصل امتحان شروع ہو گیا۔ جرمنوں نے یہ گاؤں واپس لینے کے لیے بہتر گھنٹوں سیونٹی ٹو آرز کے دوران کم از کم نو مرتبہ زبردست حملے کیے۔ لیکن امریکی فوج نے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ جرمنوں نے امریکیوں کے خلاف زہریلی گیس بھی استعمال کی لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ سیونٹی ٹو آرز کے بعد جب آخر کار جرمن حملے رکے تو امریکہ کے ایک ہزار سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی تھی وہ برقرار رکھی تھی۔ یوں امریکیوں نے اپنی پہلی جنگ جیت لی اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ چل پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکی فوج کی سب سے بڑی لڑائی چھبیس ستمبر انیس سو اٹھارہ سے گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ نائنٹین ایٹین تک جاری رہی۔ یہ لڑائی اتحادیوں کے جرمنی پر فیصلہ کن حملے جیسے انڈر ڈیز، آفینسیو یا سو دن کا حملہ بھی کہا جاتا ہے اس کا حصہ تھی۔ اس لڑائی میں بارہ لاکھ، ون پائنٹ ٹو ملین امریکی اور فرانسیسی فوجیوں نے حصہ لیا۔ یہ پوری فورس امریکی جنرل جان پیرشنگ کی کمان میں لڑ رہی تھی۔ اس فوج کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ ویسٹرن فرنٹ پر جرمنوں کی مضبوط دفاعی لائنز کو توڑ کر جرمنوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یعنی پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ کرنا ہے اور اتحادی ممالک یعنی امریکہ، برطانی اور فرانس کو فتح یاب کروانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مارکہ، یہ لڑائی، فرسٹ ورلڈ وار کی فیصلہ کن جنگ تھی، ڈیسائسیو بیٹل تھی۔ یہ لڑائی شمال مشرقی فرانس، نورت اسٹرن فرانس میں لڑی گئی، اسے میوز آرگون اوفینسیو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امریکی فوج کے سامنے دوستو اونچے نیچے راستے تھے، گھاٹیاں اور جنگل تھا اور یہاں لڑائی کرنا بہت مشکل تھا۔ اگرچہ بارہ لاکھ امریکی اور فرانسیسی فورسز کے مقابلے میں جرمنوں کی فوج صرف ساڑھے چار لاکھ تھی۔ تاہم جیوگرافیا جو تھا وہاں کی ڈیموگرافی، وہاں کی جیوگرافی جو تھی وہ جرمنز کے حق میں تھی۔ اونچے نیچے راستوں اور جنگل کی وجہ سے دشمن کے لیے پیش قدمی مشکل تھی۔ جرمنوں نے چونکہ وہ اس سارے علاقے سے واقف تھے انہوں نے ہر جگہ خندقیں کھوڑ کر اپنی پوزیشن بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو امریکی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع کے چند دنوں میں تو امریکہ نے تیزی سے کامیابیاں حاصل کی اور ابتدائی مورچوں پر قبضہ بھی کر لیا لیکن اس کے بعد صورتحال بدلنے لگی۔ جرمنز اور امریکنز کے درمیان جنگلوں اور گھاٹیوں میں خوفناک لڑائیاں شروع ہوئیں۔ اس لڑائی میں کئی بار تو دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے تھے کہ وہ سنگینوں سے دست بدست ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ ڈال کر لڑ رہے ہوتے تھے۔ آخر تقریباً سنتالیس روز فورٹی سیون ڈیز کے لڑائی کے بعد امریکی فوج نے جرمنوں کی دفاعی لائن کو توڑ دیا اور جرمنوں کو قریب قریب چونسٹھ کلومیٹر سکسٹی فور کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا۔ امریکی فوج کی مدد سے فرانسیسیوں نے ایک اہم قصبہ سیڈان بھی جرمنوں سے چھین لیا۔ یہاں کا ریڈوے سٹیشن جرمنوں کی سپلائی لائن کے لیے بہت ہی اہم تھا۔ امریکی فوج کی اس زبردست پیش قدمی کے بعد جرمنوں کے لیے مزید مقابلہ جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو جرمنوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور فرسٹ ورلڈ وار بند ہو گئی۔ اس جنگ میں امریکہ کے تقریباً ایک لاکھ سولہ ہزار فوجی مارے گئے جبکہ دو لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے فوری بعد دنیا میں چار بڑی طاقتوں کو ورلڈ پاورز تسلیم کر کے انہیں بگ فور کہا جانے لگا۔ ان بگ فور میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی شامل تھے۔ یعنی اب امریکہ ایک ورلڈ ریکیگنائزڈ پاور بن چکا تھا۔ امریکہ کے فاؤنڈرز نے اسے عالمی طاقت بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پورا ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے اگلے برس انیس سو انیس نائنٹین نائنٹین میں پیرس میں ایک امن کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں امریکی صدر وڈرو ویلسن بھی شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں یعنی آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ وغیرہ سے صلح کی شرائط تیع کی گئیں۔ انہی شرائط کے مطابق جون انیس سو انیس نائنٹین نائنٹین میں معاہدہ وارسائے کیا گیا۔ جبکہ جرمنی کی فوجی طاقت کو بھی محدود کر دیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ امریکی سینٹ نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس معاہدے کو دو بار سینٹ سے منظور کروانے کی کوششیں کی گئیں لیکن دونوں بار ناکامی ہوئیں۔ اس کے بعد امریکہ نے جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے۔ آٹمان امپائر یعنی ترکی کے خلاف چونکہ امریکی فوج نے کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی اس لیے ترکی سے امریکیوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم فسٹ ورلڈ وار کے ذریعے امریکہ عالمی طاقتوں کی فہرست میں تو شامل ہو گیا تھا۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ نے پھر منلو ڈاکٹرائن کو اپنا لیا۔ یعنی اس نے ایک بار پھر اپنا پرانا غیر جانبداری والا طریقہ ایکار اختیار کیا اور یورپ کی آپسی لڑائیوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن امریکہ آسمان سے گرا تھا اور خجور میں اٹک چکا تھا۔ امریکہ یورپ کی لڑائیوں سے تو باہر نکل آیا تھا لیکن اب اپنے اندرونی مسائل میں پھس گیا تھا۔ جنگ عظیم کے آفٹر شاکس، ورلڈ وار کے آفٹر شاکس اس کے لیے معاشی پریشانیاں، ایکنومک کرائیسز پیدا کر رہے تھے۔ پھر ان حالات میں یہ ہوا کہ امریکہ جیسے بظاہر آزاد خیال ملک میں شراب پر پابندی لگانا پڑ گئی۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی اور اس سے مافیاز کو کیا فائدہ پہنچا؟ امریکی تاریخ کا ڈا گریٹ ڈپریشن کیا تھا؟ امریکہ دوسری ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں کیسے داخل ہوا؟ یہ سب دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف امریکہ کی اگلی قسط میں۔ دوستو اگر آپ نے ہسٹری آف امریکہ سیزن ٹو شروع سے نہیں دیکھا تو آپ کو اس پلیلسٹ پر ٹچ کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھئے سپین میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی کیا تھی جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ دکھی ہو۔ اور یہ رہی پلاسی کی جنگ کی حیرت انگیز کہانی۔ اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ